قتلیں آپ ماند کرنے کے ارزوجوں نادر شاہ نے انہا کنو وی کروڑر پی آیا ہے ستر کروڑ دے گینے اکٹے دے ہیرے جوان آدھ رہے داسرے آدھے قریب آتھی دے کوڑے دے اوٹھ اس تو علاوہ کئی کاری در ہزارہ دے گردی دے وچھ اور پر گلیاں مران دے واسطے ہیں دے پائیسو لڑکی کواری نادر شاہ دلی نوڑے کے دور پہ ہیں ادھروں نادر شاہ اکھ نور دے نیڑے پہنچے ہیں پہتر جنگرہ جواستے خال سے وہ پتا لگا ہے کہ نادر شاہ دلی نیلوٹمانے کر کے واپس گزنین ہو جا رہا ہے خورا سانوال ہو جا رہا ہے خال سے نے جتیاں کو اکٹھ رہی تا اکٹھیا کر کے خال سے دے زغریبہ نے خال سے دے گوگار پائی ہے اسی میدانے جانے دیمچہ جوج رہے اسی اپنی عصد اپنی عصد اپنی عصد اپنے وزود رکھائیں برکھانے دے واستے اسی بڑا کھونڈ دولیا تجاپنی تردید اوپر اپنے شہیتہ دینیاں اونا آتما مانو شبتی دیر دواستے تے گرو پاشا بھی سکھیوں زیندہ رکھانے دے واستے بڑا کھونڈ دولیا پہ آج منکتا ہوں ساڑی روڑ ہے آج ایک بار موائی آگے تیرا ہندوستاندیاں بچیاں وہ بندی بنا کے لے کے جا رہے ہیں اسی اصلا مقابلہ کرنا ہے بڑے پورے سنگھ کرتی دیوچ اکھنور تو پکے کوئی دواروالے پاس سے نا ترشاہ جو کاف لے کے پہنچیا سکھا نے ہمرا کر دیتا میدانے جنگ پاک گیا کئی سنگھ شہیر ہوئے دیکھتے دیکھ کر کی تیرا دی مرکھا ہو گئی توپر چلیاں کوڑے دیکھتے سی ہاتھی نمباریاں سنگھ دیکھ رہے سی اکھیر فتے لے خال سے لے قدم چکے او سبے کہ اندھے کوئی بھی سکھ جمعہ اے ہو جا نہیں سی جی دے جسم دیکھر پاندہ فٹنا ہوئے تھوڑی جی قیمتی دے بیچے ایشیاں دے سب تو بڑی زمعیاتا مقابلہ کرنا کہ دے مام سکھا دیگا سی بڑے بہتر سی ہو جو دے جنہیں ہر میلے اپنی رسنہ دے پر اس گاروں راکھتے سی تانجیوں دہگ ہو جاگتے مکتے ہارے جنہیں جو دلچار او سی مہنانے چاکتے بائیسو گڑکی دعا دیکھو کہ کروکار واپس پچائے سارے گڑکیاں ہوں دیکھو واپس نہیں کروکار پچائے گیاں پاہویں گے کچھ گڑکیاں دوں پروارہ دے کہے کہ رکھن دوں یہ رکار کرتا پیونے پرامہ دے کہ نہیں یہ پٹھوڑا دی سیجدے رہا ہی ہے اس میں اپنے کچھ بنا نہیں دے نہیں پر خاصے میں پھر بھی پیڑا پڑا کے انہوں نے اپنے کچھ گڑکیاں دے ویچ واپس بیٹیا یہ خاصے لائک راکس یہ گروپ انتہ لائک سی ہوں نادرشاہ بڑا حیران ہے کہ جس نادرشاہ کو رستے دے ویچ کوئی مگولی یا انسان نہ روک سکیا جس وہ دلائے کھاپر دے پٹھار نہ روک سکے جس وہ زکریہ کھان نہ روک سکیا جس وہ دلیلہ بادشاہ نہ روک سکیا اس نادرشاہ کو سکھاں نہ را دیتا نادرشاہ جدو پجاب ہور پہنچے ہور پہنچو بعد تو زکریہ خط ایک سوال کرتا ہے کہیں تھا یہ کڑے لوگ سی جنہاں منو نٹ لیا بادشاہ ہے اے اوہی سی جنہاں دی میٹا لگیتی سی نادرشاہ کہیں تھا انہوں نے انہوں نے کارتے داس کہ انہوں نے کڑا کرتے سا کوڑیاں یا کٹھیاں دے رہی تی انہوں نے نام دے داس کہ انہوں نے ساہرین زین گھنے دی انہوں نے جاہت دے داس انہوں نے خال سے گھنے دی انہوں نے پیٹ دے داس کہ انہوں نے سا سا کوڑے کوڑیاں دیا کٹھیاں نے سفر کر لین دے میں کیڑا کرنے دا سا زکریہ خانے نادرشاہ دسیا ہے کہ انہوں نے نام زین اور مجھن مخال سا چھوٹی سنجھ جگت کی لار سا ملشد ان کا عملی پہ ہو ہے ان کو آپے حیات دیوں ہے لنکر ہے تو آپ کھلے ہیں نہیں تو لنکر مستبتے ہیں اس طرح کے گھندا ہے کہ انہوں نے کہیں کہ ایستان دے نہیں کہ میدانے جنگ دے میں سے جو جنگ دے کر دی ہار سنکار نہیں کر دے انہوں نے نام سے کہاں جاہ تک ہار ساتھا ہے تو دنیا دے ناموں انہوں نے ناموں کو رشتہ ہی توڑ دیا کہ انہوں نے شاہر شاہر خود ہی کو پاکت کارنا کاؤں کی یہ رکت کہیں تھا کسی پہ کرتے بھی اپنے آپ کو آپ پہ بادشاہی دے اور خیال کرے ہو سکھتا کردار دشمن دا سر ہے کوئی سکھ نہیں دا سر ہے دشمن دا سر ہے سکھنا تا شکار کرنے والا سکھنگوں کو کے مانوالا زکریہ کھان ناترشان دا سر ہے کہیں تھا ہے کہ نام سکھ اور جات خاصا چھوٹی سکر جگت کی لانسا مرشد ان کا ولی پہ وہ ہے ان کو آبے ہیں آت دیو ہے انہوں نے ہر بندر صاحب دیجے اے ہو جاں اول دا سرول دے دیتا ہے مارنوالی ہوئے کن دیلے پاٹک پاکے پھر اشنار کر کے نتنے ہو کر کے میدادے جاگے چاہ کے جو جو لگ نہیں دے مرشد ان کا ولی پہ وہ ہے ان کو آبے ہیں آت دیو ہے کہیں تھا کہ جے دیر تک آبادشا پوکھا کوئی کہیں تھا اے ہو جنے لنگا پڑھوں دے دیتا ہے آبادشا پوکھا کوئی شکو تیار دیکھو گرو کوئی گروڈا پڑھنگا تیار ہے جنہیں آپ کے شکل ہیں شکل ہو او اس ویلے نادر شاہ دے دنوں جو ایک کا لکھی ہے کہیں تھا عزیم قوم میں بوئے بادشاہی آبت زکریہ خان جے ایک اگران سچیاں ہیں نا پھر میں اس قوم دیکھ کر دار دے جو بادشاہی دی بوئے آبتی ہیں فارسی دے شبد نادر شاہ کہہ رہے ہیں عزیم قوم بوئے بادشاہی آبت جس قوم دا کردار اینا اچھا ہے کہ سچ جوی منہوں اس قوم دے جو بادشاہی دی بوئے ہوتی ہے انہوں نے دبا دیں انہوں ختم کر دیں انہوں نے کاموں نے شانس انسانتوں مٹا دیں ستارہ سو انتالی دے ایچھے عبدالی دے چلا گیا تو زکریہ خانے ایک نشانہ مثل ہے کہ جنہ جر تک نادر شاہ دبارہ واپس ہونا ہے تو جااتے جیسے خانے پراخ توانے میں نشان میں ڈغار کیونکہ gooں زکریہ خانتی کو اللہ ڈبلی دے تھہتے نہیں چیڑی منہوں نے راتر شاہ دے تھے نادر شاہ دے سین اس نے نادر خانوں تین کروڑ اک وری میں زرانہ پیڑ کیتا ہے ایک کروڑ دوسری وری میں زرانہ پیڑ کیتا ہے انہوں نے دے تھے لے ہے اس نے پھر اپڑیاں گشتی فلچے اپنے جودرین اپنے اہل کران زندک طورت حکم دے دیتے کہ جتھے بھی سیکھ ملتا ہے جتھے بھی سیکھ لانتا ہے اسنو ختم کرتے اسنو ختم کرتے ہو انہ دے کا ایک آٹا جاڑتے ہو انہ دے گردہ آمیٹہ آتے ہو انہ دے بچے نوں ختم کرتے ہو انہ دے بی بی انوں ختم کرتے ہو نادر شادی آمد تک دبارہ پجام دی تک دی دی دیو پر سکھانا نامو نشان نہیں بچنا چاہیدہ ہر وندر صاحب دے بچے جڑے سینجھ سیوا کرتے ہو کو کو کے مات دے گئے پنڈہ دے بچے جڑے سینجھ سی وہنہ نو ختم کرتے گیا خالصا جڑا سی کچھ شمبہ دے بچے جلا گیا کچھ بی کا نیر والے پاس سے جلے گیا کچھ خال سے اور علاقیاں دے بچے فلوے پلوے سی تے کچھ خال سے دے سینجھ سوہیاں دے روپ دے بچے پنڈہ دے بچے کمدے تے جگہ جگہ جا کے پتہ کرتے ہیں کہ کڑے کڑے لوگ سکھانا شکار کر رہے ہیں کڑے کڑے قدریاں کر رہے ہیں کیونکہ بے شکے سب کو جواب پر رہے ہیں اسی پتہ سکھانے بھی پتہ سی کہ سکھانے بھی پتہ سی کہ سکھانے بچے ہم راکھت پات شاہی دوا اسی قدیم پجابتے راجی پڑھنا ہے ایک عملکری ہے کہ سکھ نے گروہ دے اوستہ آدمی ٹائم ایڈ سپیس سماتے ستھانتے دارے تو بہت اچھا رہا گیا سی سکھ یہ سوچھے بھی سی کر رہے ہیں کہ میں راج رہنا ہے تو تاپر دانمنتری ہی میں ہوا نہیں سکھ دی ہی پہ ورہا نہیں سی آج سکھ رائی دی بھی گارہ کرتا ہے کہ راج ہے کاری دی پرس کو میں راکھت رکھتی ہوا وہ تو سکھ دی ہے پہ ورہا نہیں سی سکھ دی ہے پہ ورہا سی کہ راج دی میں جارتا رانے باستے مرنا ہے ہم راکھت پادشاہی دعویٰ جب پادشاہی دعویٰ رکھنا ہے تو میرے کوئن ایک کو نشانہ ہے دہے دویتر ہوئے ششتر لگائے میرا تام دیا ہے ششتر لگائے میرا شہید ہونا چاہیدہ میری قوم نے پھر راج ملے گا آج جو نے کیا کرنا نہیں سی قوم دیکھونے کو دڑھتا سی قوم دیکھونے کو سمت پڑھ کرنا کونسی آج ساری قومیوں دیل جو خوری خوری وہ خطبندہ جا گیا ہے سارے راکیہ دے پر دادارہ کوئی دا کب چل ہو گیا ہر وندر ساتھ دے پر منیالے پردے چودری میر مسالو تین جسنو مسا رنگر دینا را جاندے ہیں اے دیا تین بیڑیاں پیچھے چلی جائیے تے راج پودھ ہندو پر واد دینے جو مسلمان بنیاسی اس دا پردادہ منیالے پردہ اے رین والا سی اسنو اس راکیہ دا چودری بنا دکتا ہے کہ تو جو کرنا ہے کر تو مانمر جی کر سکتا ہے تو ہر وندر ساتھ دے تو جو چلے کر سکتا ہے تو یہ اس علاقے دے سکھوں ختم کر سکتا ہے تو جنہیں سکھوں نے سیرواڑے کی پیچھے گا کہ دیگے تو سوبہ الہور نو دلانے پر ایدہ سی اور سوبہ الہور دے نو حکم دے رہا ہے کہ تو جنہیں سکھوں نے سیرواڑے کی پیچھے گا دے نو انہیں ہی پیسے ہوئے لگے حکم زادی دار دیتا ہے مسے رنگر دے کرنے شینے میں رامے ردہ رہے نے نشارے نے ساد رائے میں ہندہ آلیاں نے لکھ پت رائے میں مستر پتی جنہیں جنہیں وانٹیاں پا دیتیا سکھوں نے جتے بھی سکھ نظروں تھا کارٹوانٹ کے سرجلے سی جگریہ کارٹواندے دربار دے بچ پیش کی دیتے جنگر کے مسے رنگر نے کو رہا دکار دیتی جنہیں سریف وانٹر صاحب دے بچ سلوک دی بیدوی کرمتو پا سلوک چکا جا اتھے آپ تخت لاکے پیٹ گیا راگ راگتے راستے ٹورکیاں شہرے وہ گوانے تیو سے ازنے بے سوابان کنجریاں نے جونیاں شروع کر دیتے سریف وانٹر صاحب دے بر ایک حبر خار سے تک پہنچی سب تو پہلا پائی بلاکی سنگر کچھ سروتہ جناب بجلا سنگر میں لکھیا ہے پر پائی بلاکی سنگر جہ تو پتا لکھا کھون کھون اٹھیا ہنجوہ دےنا پر اے بلے نیترہ دےنا پاندھ مکون دے گوئے پائی بلاکی سنگر پہنچے رکھا سنگر کون بڑا جوڑ راجستان دے اتھے پتا دے مہال تر نیام بیٹھے نے بابا بڑا سنگری باقی قوم دے جدھے دار اتھے بیٹھے نے اتھے بیٹھے نے سردار حراسیم نے سپتر سردار مہتاب سنگر جا کے سانی مارتا سنائی اے منہ دے کون جو دھاس کرتے نہیں کہ سردار مہتاب سنگھ نے بلاکی سنگھ نوں گیا بلاکی سنگھ تو ہر مندر سامدھی ہوئی بیعتمین ہوئی کہ اُتھے مار کیوں نہ گیا تو یہ دیکھیں دشنہ آئے پر اکار گلت ہے بلاکی سنگھ دا کام اتھے لڑنا نہیں سی بلاکی سنگھ سکھانا انٹری کیا ٹرینگ سی وہ سویا سی وہ دا کامی یہ سی کھا کے خبر دے سو بلاکی سنگھ نے خاصا پر تنو خبر دیتی تک اُس سے بھی لے تیار ہوئے نے پاہی مہتاب سنگھ میرہ کوٹ انہ نے کیا کہ میر ملو دے اس مسہ رکر دے کیتی ہوئی کرنیلا فان بکتان دے واسدے خاصا جی میں جا رہا خاصا پر تنویں ارداس کیتی ارداس کاندے سمئے رام گڑیا کھاندہ دے جو ماری کمبو کے دیرین والے سردار سکھا سے ہوئی نال تھی اینا دوہ سنگھا دا تھوڑا دے ذکر کرنا ضروری ہے ای اپریل سونا سو چالی تھی کرنا ہے اپریل سونا سو چالی دو میں سنگھ بڑا جھوٹ کو تیار ہوئی سردار مہتاب سنگھ میرہ کوٹ جنہ دے پٹھ آمبر سمتے لے میرہ کوٹ سنگھ سردار حراسنگ کنگی سنگھ سنہ دے پٹھے دے رائی سنگھ سنگھ رائی سنگھ بٹھے دے پٹھے دے تو اس سے ایک خاندان تھے جو اگر میں نے جنرل شبیق سنجھ جڑے 1984 چشیئی ہوئے یہ وہی خاندان ہے خیر سردار سکھا سنگھ ماری کمبھوں کے لئے رہوانے بارہ سال دی عمردش عمردشاہ کلیا جنرل پر عمردشاہ کلیا تی لاکہ علاقے دی پتھار پتہ لگا کہ سکھا سنگھ عمردشاہ کے سنگھ سنجھ گیا اس نے اس سے ملے اندے کردے پر گشتی فوج لائے کے حملہ کر دیتا جدو کار آیا سکھا سنگھ کر نہیں سی پر دو بار نہیں دیکھے چتاو نہیں دیکھے چلا گیا اس دی مان ہو کہ اے بلجو اسے ری شب دو رکھتے بھڑیئے تیرا پتہ عمردشاہ کسنگھ سنجھ گئے جے کار کو سکھی بڑھا رہا تے کم تا کسی اس کو ختم کر دے مانگے جے اپنے پتہ دی جان چونی ہے تے انہوں کا سکھی شرد ہے کئی بار منوک کئی بار منوک پتر مو دے مچ بھی دول جانتا ہے سارے منوک ایکو چینی ہوندے کے پتر دی لاش یا پتر دے کتر مرکھا ساپنے ویگ سکھیو مان دول دی سکھا سنجھ جدو رات نو کار آیا تے سکتے پہ سکھا سنجھ دے کیس کتر گانتا تھے سویرے مہین جدو کسنو ہاتھ مار کے لیکھیا سر دے کیس مہین سی اینا بھیا کہ رو رو کے سارا جسم ہنچنوں دینا رکھے جگیا اینا دکھی بیا جاکے خوش شاہ مار دکھتی جو تم خوش شاہ مار دکھتی جو تم خوش شاہ مار دکھتی پیٹوں کو پتہ لگا کہ تیرہ بارہ تیرہ سانتہ نو جو نے اس کو لوگ راج ہو کہ خوش شاہ مار دکھتی خوش ہو گھڑیا تے ایک بزرگ نیک گالے دکھتی ہے سکھا سنجھ جی مرنہ ہی ہے پھر دشوڑا نو باہ کی کیوں نہیں مرتا اس سے ملے کارشاہ دکھتا کارشاہ نے کہ پہنچیا سردار شاہم سنجھ نہ دیکھو سردار شاہم سنجھ دے جتے سے جا کے دوارہ عمرتبان کیتا وہ اس جتے نے ریچیے گروہ کا سکھ جوان ہو گیا وہ تیزدار انادکار جویا ایک کٹھنہ بھروا پڑی سردار سکھا سنجھ دے کر ایک بلکی نے زنم لیا بیٹی دی زنم لیتا ہے مہت ہوگی تے کسی نے خاصا پندے کو ریش کردی کر دیتی کہ بیٹی دو آپ مارے آگیا خیال کر رہے ہیں جنگلان دیلے جسے انہوں نہیں پر قومی اخلاق گروہ نے کیسی کڑی مار دینا رشتہ بھی رکھنا تے خاصے نے اس سے میرے فیصلہ لے گیا جنہ جرد تک یہ صد نہیں ہوتا کہ سکھا سے کڑی مار نہیں ہے انہ جرد تک جنگلے دیلے جسنو کوئی رشتہ بھی رکھ لیتا رہے گا ایکس کمیونیکیٹ کر دیتا سردار سکھا سے سردار سکھا سے مرینہ جہرے میں آ رہے کارنے ہوتا پر جدو جہرہ دلتا ہے وہ تھوڑا پیچھے دلتا ہے جدو سنگھے لنگل تیار کردے ہیں آپ شکتے میں مجھے آواز دے رہنے نہیں لنگل تیار ہے آ کے شکلوں تے سردار سکھا سے لنگل ایک پاڑنٹ اچپاڑی اکیر اکیر کی ہوئے ایک گشتی خون دینا مقابلہ ہوئے ایک بڑی آرور ریس دے رچ بڑی سنجھو دے رچ ٹکیا ہویا پٹھان جیڑا کئی سنگھوں قطر کر رہا سی سردار سکھا سے مقابلہ دے جا کے کھڑا ہویا انہی بہادری جہرے مقابلہ کیتا کہ ایک نجہ ماریا مو دے رچ جیڑا سنجھو چیردہ ہویا گال دے آرور ہو گیا تو اس میں زمین تے سوڑ دیتا خال سے نے اس سے میرے سجھا سنگھ خال سے نے خال سے نگا دینا آیا تیر کیا سی تیر سنمارت کرنا چونے سنجھو دے ناٹکی ہوئے ایک پٹھان زمین تے سوڑ دیتا تیر سردار سکھا سنگھ نے کیا جی تسی میرنا انہی پیار چیتا ہوں دیو تا میرے دے جیڑا گوڑی ماردہ دوش لے گا اس نشار دیو اس نشار دیو دبارہ پر تیر شامل کیتا گیا ایسی سردار سکھا سنگھ جنا سردار مہتاب سنگھ دے رابط رہا کوڑیاں دے پر سوال ہوگے کہ سنگھ دو میں پہنچے لے امر ساتھے لے لیں ایک پٹھانے دے بچ پہنے نہ روک کے انہ نے کچھ ٹھیک ریا کچھ لوہے دے ٹکڑے اکٹھے کر کے بوریاں دے بچ پریا مسلمانی چود دنیاں دانوں بتا کر کے اے دو میں سنگھ ہر مندر صاحب پہنچے لیا ایک گاہ ہے جدن ہر مندر صاحب پہنچے لے شے مئی ستارہ سوچاری دی گا شے مئی ستارہ سوچاری ہوں یہ دو میں سنگھ پہنچے لے ہر مندر صاحب تے سب تو پہنہ پاکے ارداس کر کے پاس شاہدے گروہ گستا کی دی کھما مانگ دے کیلی گزا کی کر دیتی لی گستا کی ایک ہی دی کہ جے اے سنگھ کوڑے پچھے چھاڑ کے تے جوڑے لا کے جب دے مسلمانہ نے سمجھنا سی سکھ لے لاچی بیری تک اے سنگھ کوڑے نال لے کے گئے تے جوڑے پا کے گئے کہ انہوں نے پتا لے کہ مسلمانہ لے کے یہ بھی مسلمان کے لاچی بیری دینا کوڑے پا لے کے اے سنگھ اندر گئے پھر گروہ پادشاہ نے چرنا چرداز کر دے جا رہے ہیں پادشاہ اج مجبوری بڑھ گی ہے جیسے ستان تے کری تیرا پرکاش سو بچ سی ایساں گھونڈو رہنا پھر گئے پادشاہ مجبوری بڑھ گی ہے ماف کری تیرے گمتہ دی تیرے اس پرکتہ نمتہ دی تیرے سکھانے اس دل دی جڑی ہونی پید دی ہے انہوں توڑ دے واستے ساتھو یہ گھونڈو رہنا پھر گئے پادشاہ ماف کری گئے اندر جا کے جڑا نظارہ بیکیاں کھاندے وچھنجو آگے کجلیاں نچ رہی ہیں تبلے والے تبلے بجا رہے سی ایک خوکہ لائے کے مسارنگڑ پی رہا سی لانگے شراب دی سراغی پی سی پکھان دے وچھنجو سینے دے وچھ جوش ڈالے فڑک رہے رہے چھنشیران دے دستے و دل پر ہاتھ نہیں گئے رہے بیٹے دیمیان کی دیا جن اس سے میرے وہ بوری جڑی سی ٹھیک لیا نمبری ہوئی جا کے پرک گئے رکھی ایک دم ناچ رکھ گیا مسارنگڑ کہی تھا کون ہو کتھوں آئے پیڑ دے جاؤں دے ہی آجی لوٹ بار کی تیسی سنگا رکھ جانا لوٹ کے دھنوں پیڑ کرنا ہے اکھانو جا 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 گیا مسارنگڑ دیا مسارو دین دیا اکھانو ایک دم میکھر دے وارستے بوری وارس کے اکھر دیتا ایک سنگھ دے کرپان ماری سرطہ دو زدہ کر کے رکھ رہتا اس سرنوں نیجے کے تنگ کے ایک گروہ دے لار پہنچے لیں وہ اس تھاں دے بڑا جوڑ دے رچ تو جو تو خاصا پرتھرے بیٹھیا کہ سنگھا نے سریحمندر سعودی بیدبی کارنوالے مسارنگڑ دا سرماتے کے بدلہ دے ریا اس سے ملے کہ زکارہ فضاء دے رچ گونجیا وہ جکارہ سی بولے سونہال مسارنگڑ دا پروار جا کے رویان زفریت خاندے کو تو تھا اس میں نہیں کھو دیتی سی تو آج جاتے اس نے تاڑا ساڑے کار واپس آیا تفر کر دے واسطے وہ تھا تسیر بھی سنگھتا کے رہ گیا اس سے ملے زکریہ خان نے کو حکم دیتا زکریہ خان نے کہا کہ مہتاب سنگھتا جھڑا پروار ہے اس نے ختم کر دیتا جائے میرا کونڈ دے وچ مہتاب سنگھتا پروار ہے جنہ چھوٹا جب بچہ سا سردار رائے سا وہ رہی دا سا جو تو گشتی فونچوں پیٹے گئے ہیں تا پتہ دکھا کہ پروار بندوں جا چکا ہے پروار کیا نہیں سی سردار مہتاب سنگھتا ایک دوت سی نتھا کھہرا ایک خیار کرے ہو کئی مریے سے ایک کہاوت بنا لی جائے جو تو کہاوتا آپ پر شکر نہ پتہ ہوئے تے گروہ سوارے ہو میں سوچتا ارثہ دے ارث ہو چلتے ایک کہاوت ساٹھی زمان تے عام جڑی ہے ایرہ گہرہ نتھو کھہرا ایک کہاوت پتہ کی سی کہ ایرہ گہرہ نتھو کھہرا نہیں ہو سکتا پس ہی کہاوت بنا لی ایرہ گہرہ نتھو کھہرا کہاوت سی کہ ایرہ گہرہ نتھو کھہرا نہیں پڑھ سکتا نتھو کھہرا کوئی کوئی ماں چاہ دیئے مہتاب سنگھتا دوست نتھو کھہرا نتھو کھہرا جانکے نواب نے پچھ ہے کشتی فوجہ پہ کمانڈر نے کہ پتہ لکھا ہے مہتاب سنگھنا پتھ رائے سے چھوٹا جاتا تیرے کر لگے کدر نہیں میرے کر لگے ایک وریدہ کمانڈر بات پس جلا گیا سو پھر ملکی کہ انہیں اس نے پتھنو اپنے کر لکھایا گیا جدو دبارہ فوجہ مناول میا تے سردار نتھا کھیرا اپنے دوب دیجے ایک پڑا ایک نوم کر تے ایک سردار مہتاب سنگھے پتھر رائے سنگھو لائے کے بندوں پار لکھ لیا فوجہ مہتاب سنگھے مقابلہ پہا اس مقابلے دے جنتھا کھیرا شہیر ہویا پتھر شہیر ہویا پراہ شہیر ہویا دوست شہیر ہویا تے بچایا اپنے دوست مہتاب سنگھ تے پتھر رائے سنگھو اوہ سی نتھو کہہ رہا جب اسی قوابط پناہ دیتی نتھو کہہ رہا نتھو کہہ رہا اوہ سی جس نے دوست دے دوستیوں نمو دیا اپنے پتھر پتی جدے پراہ مقربان کر دیتا سردار رائے سنگھ انہوں بچایا سردار رائے سنگھ نے سریر دے زخمہ دے فٹسی ایک بی بی نے چک کے انہوں اپنے پڑے کار چلے آندا زگاہ دے گولو زخم سوائے تے اس طرح شے مئی ستارہ سو چالی ہر وندر سال دی بیدگی رہوار بیدگی دا بدلا لے کے خاص اپردھ میں اپنے شاہی روایت تا کے لیے اسی انہوں قائم کیتا سو اے آجدہ بچا سی کہ اسی تی مارچ ستارہ سو شبیدو لے گی شے مئی ستارہ سو چالی تک سکھانے کیس طرح زندگی جاری ہے انہوں لاتان دے چھو بسر کیتی ہے اوہ تا اٹھنال سانجی کیتی ہے کل اس طور کے کل روکانے جاری نہیں انہوں تا ذکر کرانگے این میں اک بینتیاں پروان کوئی رسناوان جی دے او بھائیے پہ دیلی سانج آج کیا کیوں واہے جی کا واہے جی موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا